ہیلو دوستو ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈالڈا گھی اور نیسلے کا پانی فیکٹری میں کیسے بنتا ہے ہمارے پینے کے پانی سے لے کر کھانے کی ہر چیز فیکٹری میں کیسے بنتی ہے سب کو پتا ہونا چاہیے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے نالج میں کئی گناہ تک اضافہ ہو جائے گا دوستو ہماری ٹیم یہ ویڈیو بھات محنت کے ساتھ بناتی ہے اسی لیے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی ہماری محنت سے کچھ فائدہ مل سکے دوستو آپ جس بھی مارکیٹ کے ملنے والے گھی کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھی فیکٹری میں کیسے بنتا ہے دیسی گھی ہمارے جسم کے لیے انتہائی فائدے مند ہے لیکن دیسی گھی مہنگا ہوتا ہے اسی لیے لوگ دیسی گھی بہت کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور مارکیٹ سے ملنے والے ترہ ترہ کے سستے بناسپتی گھی کا استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والا یہ گھی دراصل بنتا کیسے ہے آئیے جانتے ہیں فرینڈز ڈالڈا بناسپتی گھی کئی طرح کے درختوں سے بنایا جاتا ہے جن میں پاوم ٹری اور ناریل کے درخت شامل ہیں لیکن زیادہ ڈالڈا گھی پاوم ٹری سے بنایا جاتا ہے اسی لیے اس پر پاوم ٹری کا فوٹو بھی پرنٹ ہوتا ہے دوستو اس سب سے پہلے پاوم ٹری کے بیچ سے آئل نکالا جاتا ہے پھر اس آئل کو مشین میں ڈال کر فلٹر کیا جاتا ہے جس سے آئل کے اندر موجود سارے گندے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں پھر اس آئل کو بہت بڑی بھٹی میں پکایا جاتا ہے پھر اس آئل کے اندر کلر فلیور اور کئی طرح کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں پھر وائٹیمن اے اور بی ڈالے جاتے ہیں جس سے گھی کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے گھی کو ایک اچھا رنگ بھی ملتا ہے گھی کے اندر ڈالے گئے وائٹیمنز ہمارے جسم کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں پھر کچھ گھنٹوں تک آئل کو پکانے کے بعد یہ گھی پک کر تیار ہو جاتا ہے پھر اس گھی کو تھنڈا کیا جاتا ہے کھنڈا کرنے کے بعد اس کی پیکنگ شروع ہوتی ہے اسی طرح سے ڈالڈا گھی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے دوستو کچھ فیکٹرییاں منافع زیادہ کمانے کے لیے آئل میں موم اور جانوروں کی چربی ملا دیتے ہیں جس سے کمپنیز کو فیل وقت بہت منافع تو ہوتا ہے اسی لیے کسی بھی سستی کمپنی کا گھی نہ خریدیے گا کیونکہ کمپنی اپنے منافع کی خاطر آپ کی صحت کے ساتھ کھلوار کرتی ہے اور ہم اپنے چند پیسے بچانے کے لیے گھٹیاں میار کا گھی استعمال کر کے اپنی صحت کا بڑا نقصان کر لیتے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیکٹری میں نیسلے جیسے پرادکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں فیکٹری میں نیسلے جیسے پرادکٹ کی شروعات اسی طرح ہوتی ہے سب سے پہلے کراؤن وارٹر اور ندی سے پانی کو جمع کر کے فیکٹری میں لائے جاتا ہے جس کے بعد پانی کو ساف کیا جاتا ہے جس سے پانی میں موجود بیکٹریاز مر جاتے ہیں اس عمل کو اوزینائزیشن کہتے ہیں پھر پانی کو ریت اور کاربن فلٹر کے پروسس سے گزارا جاتا ہے جس سے پانی میں موجود مزید ریت اور دھول کے ذرات نکل جاتے ہیں پھر پانی کو ریسورس اور اسموسس کی سٹیج سے گزارا جاتا ہے یہاں پانی کے اندر سے نمک اور منرلز کو نکال لیا جاتا ہے پھر پانی کو منرلائزیشن کیا جاتا ہے پھر پانی کے اندر مگنیشم اور پوٹاشیم جیسے منرلز ڈالے جاتے ہیں جس سے پانی کافی زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق پانی کو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بوتلوں میں بھر دیا جاتا ہے یوں اس طرح نیسلے جیسے معروف برینڈ کو مارکٹ میں سپلائے کے جاتا ہے اور ہم اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے یہ پانی خرید کر اپنی پیاس بھجاتے ہیں اور دوستو آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوکونٹ آئل کو فیکٹری میں کیسے تیار کیا جاتا ہے فرنڈز کچھ لوگ کوکونٹ آئل کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس آئل کو اپنے سر کے بالوں پر بھی لگاتے ہیں یہ کوکونٹ آئل ہمارے سر کے بالوں اور جسم کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آئل فیکٹریز میں تیار کیسے کیا جاتا ہے آپ ضرور جان لیجئے اس ویڈیو کے ذریعے دوستو سب سے پہلے بہت سارے کوکونٹ کو مشین میں ڈال کر کوکونٹ کے اوپر والے حصے کو اتار لیا جاتا ہے پھر ان کوکونٹ کو دو سے تین دن دھوپ میں سکھایا جاتا ہے جس کے بعد ان کوکونٹ کو اس مشین میں ڈال کر انہیں کروش کر کے ان کا آئل نکال لیا جاتا ہے پھر اس آئل کو کوکونٹ آئل کی شیشیوں میں بھر کر پیک کر دیا جاتا ہے اور یوں یہ کوکونٹ آئل تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ہم تک پہنچتا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والے دنوں میں ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سے اپنے آپ کو انجوائے کرواتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ